ویکی نیوز راستر کے نام نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ویکی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم احمد جہانگیر پوری کیس میں ہر روز نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں حال ہی میں دلی پولیس نے پشم بنگال میں جا کر وہاں سے سبوتی کٹھا کر لیا تھا جس سے آروپیوں کی بانگلہ دیش سے ہونے کے تار جوڑے تھے کسی بھی دنگے یا حملی میں اکثر ویدیشی پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا خلاصہ سمیہ سمیہ پر پولیس کرتی رہی ہے ایک بار پھر جہانگیر پوری ہنسا میں بڑا فیصلہ ہوا ہے سرکار کسی بھی حال میں دنگائیوں کو بکشنے کے موڈ میں نہیں ہے دلی کے جہانگیر پوری میں ہوئی ہنسا کے ماملے میں پرورتر ندیش شالے کی بھی انٹری ہونے جا رہی ہے خبر ہے کہ ایڈی نے ہنسا سے جڑے ماملے میں منی لانڈرنگ کا کیس درج کر لیا ہے خاص بات یہ ہے کہ دلی پولیس نے ماملے کے مکھے ساجش کرتا انسار کے خلاف جانچ کے لیے ایڈی کو پتر لکھا تھا جہانگیر پوری میں سولہ اپریل کو ہنسا ہو گئی تھی سوطروں کے انسار ایڈی ادھیکاری کیول انسار ہی نہیں بلکہ اننے لوگوں کی بھی پی ایم ایل اے کے تحت جانچ کریں گے انہوں نے بتایا کہ دلی پولیس نے انسار اور جہانگیر پوری ہنسا میں اس کی بھومیکاؤں کو لے کر دستاویز داخل کیے تھے انہیں دیکھنے کے بعد ایڈی نے ایف آئی آر کے آدھار پر پی ایم ایل اے کیس درج کر لیا ہے ایڈی یہ جانچ کرے گی کہ انسار یا آنے کو کسی ویکتی یا سنگٹھن سے پیسہ تو نہیں ملا جس کا استعمال جہانگیر پوری میں ہنسا فیلانے میں ہوا ہو وہیں ادھیکاری انسار اور انے آروپیوں کی بینک اور سمپتی کی جانکاری بھی کھنگال رہے ہیں جانچ کرتاؤں کے انسار محمد انسار جہانگیر پوری ہنسا ماملے میں قطعی طور پر مکھے ساجش کرتا ہے اور اس کا پرانا اپرادھک ریکارڈ بھی رہا ہے کندرے گرہ منترے امیت شاہ کے آدیش پر ڈلی پولیس نے انسار اور چار انے لوگوں پر راستی سرکشہ کانون لگا دیا ہے فیلحال چھتر میں پولیس نے بھاری سرکشہ میں سرکشہ بلتیانات کیے ہیں سرکار کی اس فیصلے پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی باقے خبروں کو دیکھنے کے لیے بانے رہیں ویکی نیوز کے ساتھ دھنیواد